اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حماس اور اسرائیل کے بیچ جاری لڑائی اب حزباللہ اور اسرائیل کے بیچ بھی شروع ہو گئی ہے لبنان اور اسرائیل کے بیچ ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے اسرائیل کا لگتار لبنان پر حملہ ہو رہا ہے ادھر لبنان سے بھی حزباللہ نے اسرائیل پر بڑے پیمانے پر حملہ شروع کر دیا ہے الجزیرہ کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق حزباللہ نے نوے پروجیکٹائل سے یہ حملہ کیا ہے نورت اسرائیل پر اور پورے نورت اسرائیل میں ہنگامہ برپا ہے ڈر اور خوف کا محول ہے اور وہاں جو لوگ اب تک رکے ہوئے تھے اسرائیلی انہوں نے بھی نورت اسرائیل کو خالی کرنا شروع کر دیا ہے ادھر اسرائیل نے حزباللہ کے کئی اہم کمانڈروں کو حالا کر دیا ہے جن میں ایک بڑا نام ہے عقیل بن ابراہیم کا ادھر غزہ پٹی پر بھی اسرائیل کا حملہ لگتار جاری ہے اور اسرائیل نے جب عام ٹھیکانوں پر عام گھروں پر حملہ کر کے سب کو ملبا میں تبدیل کر دیا ہے تو اب جو لوگ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں یا جو اسکولوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں ان پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے ایک مرتفع ایک اسکول پر اسرائیل نے ایئر اسکول پر کیا ہے غزہ پٹی میں جس میں بائیس زیادہ معصوم لوگوں کی حلاکت ہو گئی ہے بڑی تداد میں لوگ زخمی ہیں اور یہ ایئر اسکول بھی اسرائیل نے ایک عام اسکول پر کیا ہے جس میں لوگوں نے پناہ لے رکھا تھا القسام بریگرڈ سے حماس کے لڑاکوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ادھر القسام بریگرڈ نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ رفع میں القسام بریگرڈ نے اسرائیل کے ایک بکتر بند گاڑی کو پکڑا ہے اس کے علاوہ اسرائیل کے ایک ڈرون کو بھی القسام بریگرڈ نے گرا کر تباہ و برباد کر دیا ہے اسرائیل کی جو بکتر بند گاڑی تھی یہ بغیر پائلٹ کی تھی یعنی پائلٹ لیس گاڑی تھی ڈرائیور لیس گاڑی تھی اور اسی وجہ سے لڑائی کا جو سلسلہ ہے بڑھتا جا رہا ہے جنگ بندی اور سیز فائر کی اس حوالے سے ابھی تک کوئی نئی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے ادھر ایک اور بڑی خبر جرمنی سے سامنے آئی ہے جرمنی نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان تنازو شروع ہو جانے کے بعد سخت اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور اسرائیل کو پورے معاملہ کے لئے ذمہ داٹھ رہا ہے جرمن کی سرکار نے اسرائیل کو اسلحہ دینا بھی روک دیا اور کہا ہے کب اسرائیل کو اسلحہ نہیں دیا جائے گا فرانس عموماً اسرائیل کے ساتھ کھرا رہتا ہے لیکن جب لبنان پر اسرائیل نے سرعام اور کھلے عام حملہ شروع کر دیا تو فرانس بھی لبنان کے ساتھ آ گیا ہے اور فرانس کی حکومت نے بھی اسرائیل کے ذریعے کے حملہ کی مضمت کی ہے فرانس کے صدر نے کہا کہ ہم لبنان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں لبنان کے وزیراعظم نجیم مقاتی نے یونائیٹڈ نیشن کا دورہ اپنا رت کر دیا ہے کینسل کر دیا ان کا کہنا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کو چاہیے تھا کہ لبنان پر جو حملہ ہو رہا ہے اس پر پابندی لگائے جائے اسرائیل پر لگام کسی جائے لیکن یونائیٹڈ نیشن اپنا رول نبھانے میں اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہے اس لئے کوئی مطلب نہیں بنتا یونائیٹڈ نیشن کے جلاس میں جانے کا وہاں شریک ہونے کا تو دنیا بھر میں ایک نئی طرح کی بحث شروع ہو گئی ہے کیونکہ اب تک اسرائیل کا ڈائریکٹ حملہ ہو رہا تھا غزہ پٹی پر اور جو القسام بریگٹ کے لڑاکے ہیں وہ اسرائیل کو جواب دے رہے تھے ایک سال ہونے جا رہا ہے چند دن باقی رہ گئے ہیں اور پچھلے ایک سال میں غزہ پٹی کو تباہ و برواد اسرائیل نے ضرور کیا لیکن اپنے کسی بھی حدف میں اسے کامیابی نہیں ملی حزباللہ نے لبنان سے اسرائیل پر حملہ کر کے حماس کو غزہ پٹی کو ریلیف دیا ان کی مدد کی تب اسرائیل نے غزہ پٹی پر لگاتار بڑا حملہ شروع کر دیا ہے اب تک حزباللہ اور اسرائیل کے دریمان چھوٹی چھوٹی جھڑ پہ ہو رہی تھی اسرائیل کے بھی دسیوں سپاہی بلکہ سیکڑوں مارے گئے اور حزباللہ کے بھی سیکڑوں کمانڈر مارے گئے لیکن پچھلے دنوں پیجرز اور واقعی ٹاکیز کے ذریعے جب حملہ ہوا لبنان میں جو ایک ڈیوائس ہے جو فون کی جگہ استعمال کہا جاتا ہے جس کو ہیک نہیں کہا جا سکتا ہے جب اس کا استعمال کیا دھماکہ کرنے کے لئے لوگوں کو مارنے کے لئے تو پوری دنیا نے اس پر رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اسرائیل پوری دنیا میں ایک ٹیرر اور دہشتگرد دیش کے طور پر بڑا ہے میں نے دیکھا کہ کئی ساڑھے جرنلیشت تجزیہ نگار اور ایکٹیویسٹ جب تک اسرائیل کو دہشتگرد دیش نہیں مانتے تھے ٹیروریسٹ دیش نہیں مانتے تھے انہوں نے بھی لکھنا اور بولنا شروع کر دیا ہے کہ ویرلیس ڈیوائیس کا جو اس نے استعمال کیا ہے پیجرز کا یسی طرح واقعی ٹوکیز کا جس کا صاف مطلب ہے کہ اسرائیل ایک دہشتگرد اسٹیٹ بن گیا ہے اور اسی وجہ سے یورپ کے بہت سارے ممالک بھی اب لبنان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل پر وہ سخت تنقید کر رہے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں اور سوشل میڈیا کے سبی پلیٹ فارم پر ہمیں فولو کر لیجئے ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آردھک سہائتہ کیجئے یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤز اور کمزوروں کی آواز ہے آپ ہمیں دیکھیں سنیں پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف سو روپے سے مدد کریں ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں